اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس یوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے دو نومبر دوہزار تائیس اور نوے دن الیکشن کے گزر رکے کری آج انور منصور صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی سپریم کورٹ کے اندر کچھ ان حالات کے حوالے سے سینئر وقین ہیں اور نوے دن کی جو ہماری جدو جہد ہے وہ آج نتیجہ خیج کیسے ثابت ہوئی الیکشن کی تاریخ دینے کا صدر کا اختیار ہے پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں اور اس میں کتری جدو جہد ہماری ہے میری ٹیم کی ہے اس سارے حالات اور واقعات میں کریڈلین لینے دینے کے حوالے سے بات ہے تو وہ میں ذرا آج کوشش کروں گا وہ بھی گفتگو کروں آپ کے ساتھ اور کل فیضاباد دھرنا کیس میں منیر احمد اسوسیئٹ میرے اور محمد عزی صدیق کا ذکر کیوں ہوا اور اب سارا علم نے حقائق سے ہٹ کر کل کیا باتیں کی ہوا تفصیل بتا چکا ہوں پہلے تو اب کل کے لیے ثبات ملتوی ہوئی ہے اور جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہونا چاہیے آئین کے آرٹیکل فورٹی ایٹ ففٹی ایٹ ایک سو پانچ ایک سو سات دو سو چوبی سو دو سو چوبی سید کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر پاکستان کا اور آج یہ بات ثابت ہو گئی بڑے بڑے ہمارے انکر دوست بڑے بڑے اپنا جو ہے نا ہمارے پی ڈی ایم کی رہنمہ چود بولتے رہے قوم کے ساتھ آج ہم ہماری جیت ہے اس حوالے سے اور اس کیس میں نوے روز میں جیت میں اس طرح سے لیتا ہوں آخری حصے میں ذکر کروں گا جو انور منصور صاحب کے ساتھ آج سپریم کورٹ کی اندر ہوا یہ مناسب نہیں تھا پہلے دن سے جو بات میں کر رہا ہوں اور وہ نوے دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے پہلی لائے لڑائی ہماری لڑائی پنجاب حکومت کے الیکشن پنجاب کے الیکشن کے لیے جیسے جواد حصن کے سامنے یہ نکتہ رکھا تھا یہ وہی سے ہی پی ڈی ایم کی حکومت نے پورا پلان کیا ہوا تھا چودی پرویز لائی بڑا سوچ سمجھ کے اسیملی تحلیل کی تھی اور اس کے پیچھے ایک سائنس یہ تھی کہ یہ اسیملیوں کی میاد آگے بڑھانا چاہتے تھے ایک سال آگے لے جانا چاہتے تھے یہ اگست میں اسیملیاں تحلیل کر کے اکٹوبر اور یعنی بیسکلی اکٹوبر کے اندر الیکشن کروانا نہیں چاہتے تھے ساٹھ دنوں کے اندر صدر نے اپنے وزیراللہ نے ترخواست پر جوائی جناب اسیملی تحلیل کرنے کی اور بدنیتی وہاں یہی تھی کہ گورنر نے اسیملی خود تحلیل نہ کی اور بائی ایف لیکس آف ٹائم وقت گزرنے کے بعد جب اٹھالیس ہنٹکوار اسیملی خود بخود تحلیل ہو گی اور پھر ڈیٹ نہ دی ہم لاہور آئی کورٹ گئے لاہور آئی کورٹ میں بڑی جنگ ہم نے لڑی اور وہاں الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ گورنر کی مشاورت کے ساتھ تاریخ کا اعلان کریں اور اس لاہور آئی کورٹ نے کہہ دیا جسر جواد احسن نے انٹرا کورٹ اپیل الیکشن کمیشن نے اور گورنر نے سب نے فائل کی یہ بدنیتی بتانے لگا ہوں میں آپ کے سامنے اور آلٹی میٹلی کیا ہوا یہ تو اعتبار نہیں کر سکتے ہیں توہینہ دالت کے درخواستے دائر کی یہ ریکارڈ پہ ہے اور سیکشن ففٹی سیون کے تحت صدر پاکستان کو لکھا کے تاریخ دیں اور صدر پاکستان نے بیس ہروری کو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سیکشن ففٹی سیون کو سامنے رکھتا ہوئے دونوں سبائی سمیوں کی تاریخ دے دی اس پہ اعتراض اٹھا کے صدر نے تاریخ کیوں دے نہیں ہے میں نے پٹیشن بھی داری کی تھی لاہور آئی کورٹ میں اور وہ پٹیشن میں نے پھر واپس لے لی کہ صدر نے تاریخ دے دی ہے جب یہ معاملہ سارا ڈیلے ہو رہا تھا سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور رائٹلی ٹیک اپ کیا یہ کہنا کہ لاہور آئی کورٹ لاہور آئی کورٹ میں تو یہ التواق کر رہے تھا اس سارے معاملے کو رائن ٹوٹ رہا تھا پھر سپریم کورٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ تاریخ جو ہے الیکشن کمیشن کے کانٹیکس میں دیٹ دی پہلے ڈیٹ الیکشن کمیشن جو صدر پاکستان نے سوری جو ڈیٹ دی اس پہ الیکشن کرانے کا کہا نہیں ہو جب وہ آگے واپس لے لیا اور ڈیلے کرنے کی کوشش کی تو پھر سپریم کورٹ نے تاریخ تھی اور آج تاریخی طور پر وہ بینچ جو ہے جیسے عمر اطابہ دیال کی سربراہی میں وہ سرخ روہ آئین اور قانون کی بالا دستی قائم ہوئی جو ہم خال بینچ کا جو ایک لیبل لگانے کی کوشش کی تھی وہ دھل گیا آج سارے حوالے سے تو ہی ندال کی درخواست میں نے دائر کی تھی اس پہ اعتراضات غالباً دائر کیے تھے مجھے جو یاد پڑتا ہے میں ان دنوں آپ کو پتا ہے وہی کے لیے آیا تھا اور پھر وہاں سے میں برطانیہ آ گیا تھا اب یہ والے جو انا اسیمیہ وقت سے پہلے تحلیل کرنا چاہتے تھے یہ اندازہ تھا اور اس وقت عمران خان صاحب سے بات ہوا کرتی تھی کہ یہ سارا پروسس لے کے جانا چاہتا ہے عمران خان صاحب سے بڑا سوچ سمجھ کے سمیہ وقت سے پہلے تحلیل کی اور یہ والا سارا پروسس بھی وقت سے پہلے بڑا سوچ سمجھ کے ایسے نہیں ہیں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں اور مت ملائن کریں عمران خان کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کی ہوئے ہیں اس نے وہ ایک لیڈر ہے اور یہ بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے تو میں نے اب میں نے تیاری کی ساری کی ہوئی تھی میں نے جولائی میں دو خط لکھے صاحب کا وزیراعظم شہباز شریف کو کہ وقت سے پہلے سمیہ مت تحلیل کرنا آئی نہیں یہ کہہ رہا سمیہ میاد پوری ہو رہی ہے ٹائم پہ دینا تحلیل کرنا الیکشن کمیشن کو بجھوائی ہے میں نے اس کو یہاں اور آج سپریم کورٹ کے سامنے وہ سارے دو سو سے زیادہ سموں کی دستاویز لگایا گئے تھے اور وہ سارا کچھ ریکارڈ ثابت کرتا تھا کہ صدر پاکستان ان کا کوئی قضور نہیں ہے صدر پاکستان نے اپنے آئین اختیارات استعمال کی ہے وہ ثابت کرتے ہیں وہ ثبوت ہے لیکن کیا کیا گیا وہاں وہاں ٹیکنکلی ناکاوٹ کیا گیا عمر منصور صاحب منیر احمد میرا اسوسیٹ ہے اور ان کی طرف سے یہ سارے خط و خطابیں لکھے ہوئے تھے دستاویزات میں لکھا عمر منصور صاحب کا نام لکھا ہوا ہے اور ویڈیو لنک پہ وہاں جا دفتر میرے پاس میسیجز موجود ہیں جو سٹاف جو اے اور وغیرہ گئے انہوں نے کہا ہے ویڈیو لنک پہ تلہور میں ہے ہی نہیں جب اے اور کو بلایا گیا ویڈیو لنک پہ نہیں تھا تو اے اور گاربن گھر تھا بعد میں اے اور وہاں پر آیا ہے اس نے تو میرا کام کرنے سے انکار بھی کر دیا کہ یہ اتنی کنفیوجن رہی ہے سارے مسئلے کے حوالے سے عمر منصور صاحب کے ساتھ بڑی زیادہ تھی بہت زیادہ اور یہ میں نے خطشات کا اظہار میں نے انہوں نے کل ہی کر دیا تھا کیوں میں نے کل خطشات کا اظہار کیا تھا اس بات کا یا بیچ میں یہ بات میں اس لیے کرنا ضروری تھا کہ آپ کو آپ ذرا بات پوری سن سکے پروگرم پورا ضرور دیکھیں گے بڑا اہم ہے میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ اب سارا علم آیا اور آکے کہا جناب مجھے فیضہ بادھرنے کی ویسے اٹھایا گیا غلط حقائق پیش کی اور منیر احمد کا ذکر کیا منیر احمد کا اس لیے ذکر کیا کہ آج کیس لگا ہوا تھا اور مریک وکیل محمد عزیز صدیق تھا اس میں بھی میں نے خطو کتابت ساری میرے حط میں میرے لکھی ہوئی ہے اور وہ ثبوت ہے میں نے ٹویٹ کی ہے سارے وہ بیگرونڈ پہ چلے تھے آج پھر چل جائے گی دسمبر دو ہزار پندرہ میں اس کی تائناتی چلنج کی ایک لیبرل مافیا چھا رہا تھا اور نواز شریف اپنی مرسی کے بندے لانے سے پروید رشید جس طرح کی تائناتی کی جس طرح ایڈویٹیزمنٹ چیج کی اپنا نا بلو آئیڈ کا لفظ بھی کہہ دے آپ ٹیلر میڈ ایڈوی ایڈوی کہہ دے یہ میرے سارے پٹیشن کی اندر ہے اور نومبر دو ہزار سترہ میں ان کے بحث وغیرہ سننے کے بعد میرٹ بہترین ججمنٹ ہے وہ بیگرونڈ پہ وہ بھی چل رہی ہے وہ بہترین ججمنٹ ہے وہ والی فیصلہ سنایا گیا اب سارا علم یہ باتیں آج کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح کی بیٹھے 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 یعنی بیسیکل ہی وہ ملائن کرنے کی کوشش کی تھی چونکہ اب سارا علم مولی کے قریب ہے انہیں پتا ہے کہ جتنی میرے تذر صدیق نے سارے کیس کے اندر کی ہوئی ہے اور وہ کریڈر نہ لے جائیں اور وہ جو اصل حقائق ہے جو ریکارڈ میں جس پہ ایکشن ہو سکتا ہے وہ سامنے نہ سکے چیزیں کل جان بوجھ گئے یہ باتیں کی گئی اور یہ خدشات کا میں اظہار میں انور منصور صاحب سے کر چکا میں اپنے اور کئی دوستوں سے اظہار کر چکا ہوں کہ وہ شرارت نہ ہو جائے یہ سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے میں بھی دیکھ رہا تھا میرے یہاں لندن میں میں نے دوستوں سے کہا کہ یہ مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے اور میرے خدشات آج درست ثابت ہوئے انور منصور صاحب سینر وکیل ہے کیا زیادتی کی انہوں نے ایک روپیا فیس نہیں میرے سے لیے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے منصور صاحب نے وہ بھڑوں کی طرح سے ہیں آل آٹ وہ وہاں بلا اپنا کراچی سے نکلے اور اپنا اسلام آباد ہیرنگ کے لیے آئے اور وہ یعنی تقنیقی بریادوں پر یہاں جب انصاف کے نبائن ٹوٹ رہا ہے وہاں تقنیقی بریادیں ڈھونڈ رہی ہیں ہم لوگوں نے میری سمجھ سے باہر ہے ہمارے سبریم کورٹ کو ٹیکنیکل ایڈیس پر نہیں جانا انصاف رہم کرنا ہے اور وہ ثبوت ہے انصاف رہم کرنے کے حوالے سے کیا کہا ثبوت ہے کہ جہاں الیکشن کمیشن نے آئین توڑا ہے سابقہ حکومت نے آئین توڑا ہے وزیریعظم شہباز شریفت وقت سے اسیمنیاں پہلے تحلیل کر کے آئین توڑا ہے اب میں جوڑتا ہوں ان چیزوں کو یہ میں نے اس لیے ذکر کرنا ضروری تھا کہ انور منصور صاحب میں آپ سے مہادت خواہ ہوں سر مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی سر آپ نے آپ نے قوم کا درد رکھتے ہیں آئین پہ عمل درامت کرنا چاہتے ہیں اسی لیے وہاں سے نکل کر وہاں تک آئے یہ پبلک اٹس جب کرتے ہیں تو پیسے پلے سے لگا رہے ہوتے ہیں کوئی حسان نہیں کر رہے ہوتے تو کھڑکتے بھی ہیں بہت سے میں کھڑکتا ہوں دل جزدہ میں کانٹے کی طرح بہت سے لوگوں پر یہ ہے کہ حضرت صدیقوں نے نشانہ بنا جائے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی ہو میرا رب بڑا ہے بھئی حضرت صدیقوں بڑے لوگوں نے گرانے کی کوشش کی لیکن وہ رب میری رب بڑی ہے میرے بزرگ بڑے حال ہے مجھے بڑا یقین ہے اپنی اپنے بزرگوں پہ بہت یقین ہے مجھے اس بات کا یہ کیا گرا سکیں گے اور وہ کھڑا ہے آج بھی حضرت صدیق کھڑا ہے تاریخ کے اوراک میں میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات وہ دو سو صفحے کی پیٹیشن سارے نہیں چل سکتے لیکن میں نے خط سارے ریکارڈ پہ لگائے ہوئے صدر پاکستان کو جب یہ سیمیہ بک سے پہلے اس نے تحلیل کر دی میں نے لکھا اس کو کوئی آپ نے بک سے پہلے تحلیل کر دی اگر آپ کرنے بھی جا رہے ہیں تو ساٹھ دین کے اندر الیکشن کرانے ہیں میکسیمم کا لفظ ہے یعنی دینٹی دیز کے اندر الیکشن کمیشن تیاریہ مکمل تھی یہ جان کرنا نوے دن کا کیوں بھام چھوڑا گیا تاکہ الیکشن کمیشن کو راستہ دیا جا سکی صدر پاکستان کے مشاورت کے لیے لکھا الیکشن کمیشن بھاگ گیا انہوں نے کہا ہم نے مشاورت کرنی آپ تھے آج بھی وہ کہتے رہے کہ وہ الیکشن کمیشن دیر دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کمیشن کھا ہے پھر الیکشن کمیشن کو لکھا میں نے یہ سارے ثبوت لگے ہوئے ہیں وہاں پر ساتھ پھر صدر پاکستان نے تیرہ سبتمبر کو خط لکھا جس میں انہوں نے کہا گیا ان کے آرٹیکل مجھے تاریخ دینی ہے چونکہ صبح کے بھی آنی ہے صبح کی ڈیٹ گورنر نے دینی ہے تو الیکشن کمیشن کے ذمہ ڈالا گیا صدر بریزو مہین سارے معاملے میں صدر پاکستان نے بہت بہترین کردار ادا کیا ہے اور صدر پاکستان نے آلٹی میٹلی ان کو لکھا اور بتایا کہ ڈیڈلین نموے دن وہاں ختم ہو رہے ہیں اور آج بھی ذکر ہوا کہ نموے دن ختم ہو رہے ہیں صدر پاکستان کا مد کسورہ ٹھہرا ہے صدر پاکستان کو جو کا فریق بنایا تھا آرٹیکل ٹو فورٹی ایک ساتھ ڈیڈ کرنے کی بات کی تھی اور اب جو ہے نا سیکشن ففٹی سیون غیر آئی نہیں ہے ہماری سپریم کورن کو سیکشن ففٹی سیون میں جو الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار دیا گیا اس کو الٹرا واری ڈیکلئر کرنا ہے وہاں ان کے آرٹیکل فورٹی ایٹ ففٹی ایٹ وان او فائی وان او سیون دوستو چوبیس دوستو چوبیس سے ایسے متصادم ہے یہی میں کہتا رہا ہوں بات ساری یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں آمیلیبل ہیں یہ ساری باتوں کو باقی حضرت صدیق ہر وقت تیار ہے فیز کرنے کے لیے سارے معاملات کو کوئی بھاگنے والا نہیں ہے لیکن لیکن کم از کم یار ہمیں احساس کرنا چاہیے میری کوئی ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے میں بتا دوں آپ کو یہ خام خیالیاں کسی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے آئین ہے پاکستان میں سرطیق پر عمل درامت چاہتا ہوں ایک شہری ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر عمل درامت ہو وہ ثبوت سارے ریکارڈ کے اوپر اوپر اویلیبل ہے میری دس بستہ گزارش ہے ماری سپریم کورٹ سے ذاتی اناد یا ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی وہ ٹگلتیاں کتائیاں ہوتی رہتی ہیں انہیں درگزر کرنا ضروری ہے آئین اہم ضروری ہے آئین بعمل درامت ضروری ہے میں ہٹ ہوں آج کہ انور مصور صاحب کو ساتھ جاتی ہوئی ہے اس سارے مسئلے میں دستہ بھی پڑھ لیں سارے پٹیشن میں سارا ریکارڈ دیکھ لیں بتانے جتنی پٹیشن ہے فائل کی اس میں میری جو پٹیشن ہے اس میں میں نے کیا کچھ ثبوت نہیں لگائے ہیں سارا کچھ ایک ایک چیز میں نے محنت صدر کے خط لگائے ہیں جسے ثابت ہو رہا ہے کہ صدر پاکستان نے اور صدر پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور یہ کریڈل میں چاہیے یہ کوئی ذاتی منیر احمد میرے دفتر کا ایسوسیئٹ ہے بڑی محنت کی ہے میری ٹیم نے پبلک انٹریس میں جتنا کام ہم لوگوں نے کیا ہے تاریخ میں بتانے کسی نے کیا ہو ہر بڑے سے بڑے ایشیو میں ہم اٹھ کڑے ہوتے ہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں مافیاز کا بڑا اور باتیں میرے زیادہ نہیں کرنی شکر الحمدللہ الیکشن کی تاریخ لے لی ہم لوگوں نے اور صدر پاکستان نئی تاریخ تھی ہے یاد رکھیے گا آئین کی بالا دستی ہوئی اور میں خاص طور پر شکر گزاروں جیسے سطر ملالہ صاحب کا بہترین ریمارکس تھی انہوں نے بہترین طریقے سے پروسیڈنگ سامنے رکھی انہوں نے اور میرا کئی دفعہ اختلافات رہی ہے جب اسلامباد آئیکون کے چیز جسس تھے لیکن میں نے دکھا ہے کہ وہ آئین کی بالا دستی میں وہ پیسے نہیں ہٹتے ہیں اور وہ آوائیڈ کرتے ہیں اس طرح کی باتوں پہ اور وہ کوشش کرتے ہیں آئین پہ عمل درہا میں باقی ججز کے بارے میں بات نہیں کر رہا لیکن میں اس بینچ میں ان سے امپریس ہوں بھائی اسی سطر ملالہ صاحب سے امپریس ہوں میں اللہ حتی اللہ میں زندگی اور صحیح دے اجازت جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات